آج میں آپ لوگوں کو ایل ڈالڈ ری ایکشنز کے بارے میں پولا سب کچھ بتانے والا ہوں کی کہاں پر ایل ڈالڈ ری ایکشن یوز ہوگی کون کون سی کمپاؤنڈ ایل ڈالڈ ری ایکشن دیتے ہیں کیوں ہم اینے ہوئے چھی یوز کرتے ہیں اور وہ اسمال اماؤنٹ میں کیوں یوز کرتے ہیں اور بھی بہت ساری کوشنز ہیں جنس کا سب کا انصر میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ آف آل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا جو نام ہے ایل ڈالڈ ری ایکشن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا جو پارٹ ہے وہ ایل ڈی ہائیڈ ایکشلی جو ہمارا پروڈکٹ بنتا ہے نا جو ہمارا پروڈکٹ بنتا ہے ایل ڈی ہائیڈ اور یہ جو او ایچ ہے وہ اس میں او ایچ گروپ بھی پریزنٹ ہوتا ہے جو ہمارا پروڈکٹ بننے والا ہوگا وہ ایل ڈی ہائیڈ along with او ایچ گروپ ہوتا ہے اس لئے اس کا نام ایل ڈالڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ یاد رکھیں گے کہ جو ہمارا پروڈکٹ بننے والا ہوگا اس میں او ایچ گروپ بھی پریزنٹ ہوگا اور ایل ڈی ہائیڈ بھی پریزنٹ ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں آج سے یہ یاد رہنے والا ہے جو کہ بہت ہی انپورٹنٹ ہے ری ایکشنز کا پروڈکٹ کیا بننے والا اگر ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں تو اگزام میں مزے ہی آ جائے گا مطلب آپ کوئی چار اپشن آپ کو دیئے ہوئے ہیں آپ دیکھتے ہی بتا دو کہ ہاں ایل ڈالڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے تو یہاں پر یہ بننے کی چانسز ہے ٹھیک ہے اب سیکنڈ جو میں نے آپ سے کوششن کی بات کی تھی کہ کون کون سے کمپاؤنڈ ایل ڈالڈ ری ایکشن دیتے ہیں which کمپاؤنڈ سار give us ایل ڈالڈ ری ایکشن سو دیکھو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ کو پتا ہے کہ جو کمپاؤنڈ میں کچھ ایگزامپلز دوں گا پہلے میں آپ کو یہ سکھاتا ہوں ایل فا بیٹا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں یہ مان کے چلا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ آپ کو ایل فا بیٹا ہیٹروجنز کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے آپ خود دیکھ سکتے ہیں جو اس میں جو یہ پوزیشن ہوتی ہے یہ جو کاربونیل گروپ دیکھ رہا ہے نا اس کے جو ایجیسن پہ کاربون یہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو ہم ایل فا بولیں گے اگر ہم اس کے اس سیٹ چل لیں اس کاربونیل گروپ کے اس سیٹ چل لیں اور اس کی چین اور بڑھا دیتے ہیں تاکہ یہ اور آپ کو اچھی سے سمجھ میں ہے یہ ایل فا ہو گیا ہم ابھی اس کاربونیل گروپ کے اس سیٹ چل لیں یہ ایل فا ہو گیا جو دوسرا کاربن پڑ رہا ہے اس کو ہم بیٹا بول دیں گے ٹھیک ہے اب اس گروپ کے اس سیٹ چلتے ہیں پھر بھی وہی سیم ہمیں پیٹن نیوز کرنا ہوگا یہ ہمارا ایلفہ ہو جائے گا یہ ہمارا بیٹا ہو جائے گا اور یہ ہمارا گاما ہو جائے گا تو ایلفہ بیٹا گاما پر ہمیں یہاں پر ان سب کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں صرف ایلفہ پوزیشن دیکھنی ہے ایلڈولڈ ریاکشن میں تو کیسے دیکھنی ہے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ کو ریاکشن کریں گے تو ایلڈولڈ کے لئے کیا ہونا چاہیے ون مینیمم ون ایلفہ ہائٹروڈن ہائٹروڈن ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہینڈڈ ان ون پرسن ایک تو ہونا ہی چاہیے تب ہی یہ ریاکشن ہوگی ادروائیس نہیں ہوگی تو میں آپ کو پہلے تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کچھ دکھا دیتا ہوں کہ کیسے کیسے ہمارے پاس کنڈیشن وہ اگزامز میں پوچھ سکتا ہے تو آپ مجھے بتائیں گے اس میں بتائیے کیا اس میں یہاں دیکھئے کیا یہاں پر ایلڈولڈ ریاکشن ہوگی آپ بولیں گے جی ہاں اس سائیڈ ہمارا ایلفہ نہیں ہے پر اس سائیڈ ہمارا ہائٹروجن بھی ہے اس کے ساتھ جڑا ہائٹروجن ہے تو ایلفہ ایچ ہے ہمارا تو یہ ہمارا ایلڈولڈ ریاکشن دے گا اور دیکھتے ہیں اگر ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ہائٹروجن یہ دے دیتے ہیں یہاں پر تو ایلفہ ہائٹروجن ہے ہی نہیں یہاں پر ایلفہ پر ہائٹروجن ہے ہی نہیں ایلفہ پر کاربن ہوتا اس کے ساتھ جڑا ہوتا تب ہی یہ ہوتا تو یہ تو ڈیریکٹلی جڑا ہوا ہے ایلفہ پوزیشن ہے ہی نہیں تو یہ نہیں دے گا اور دیکھتے ہیں آپ بتا پائیں گے یا نہیں ایک ہی ایگزامپل لیتا ہے اب اس میں دیکھ کے کہ مجھے بتائیے کہ یہاں پر یہ دیں گے یا نہیں دیں گا دکھئے یہاں پر یہاں پر کوئی ہائٹروجن نہیں ہے یہاں پر کاربن ہے یہ الفا پوجیشن ہے یہاں پر کاربن ہے اس کے ساتھ یہ تین یہ چار بان جڑ ہوئے ہیں پر ہائٹروجن تو یہاں پر نہیں پرزنٹ ہے تو یہ اس سائٹ تو ہمارا کیا انسل ہو گیا پر اس سائٹ دکھئے اس کا مطلب کیا اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا اس کو ہم ایسی بھی تو لکھ سکتے ہیں آپ کو میں بلکل بیسک سے بتا رہا ہوں دیکھئے آپ کو کنفیزن نہ ہو یہاں پر اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پر ایک سی ایس تری ہے جو کی ایسے جڑا ہوا ہے سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ کہ اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر ایک کاربن ہے اور وہ ایسے سے جڑا ہوا یہ نوٹیشن ہم اس کو ایسے بھی دکھاتے ہیں یہ چیز آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہئے پھر بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو یہاں پر دیکھیں یہ اس کی ایلفہ پوزیشن ہے جیسے میں اب یہ بتا چکا ہوں اور وہاں پر ہیٹروجن بھی جڑا ہوا ہے اس کاربن سے تو یہ ایلڈال دے گا اور کچھ اگزامپلز کی بات کرتے ہیں اب مجھے آپ یہ بتائیے اور آپ یہ خود بتانا ہے آپ اس چیز کو کمنٹ کر کے بتانا جہاں پہ بھی ڈاؤٹ ہو اگر ہم نے یہ دونوں سائٹ کر دیا اب دیکھیں اس کی جو دونوں سائٹ سے ہیں اور اس کو میں دیکھو اور اس کو اپن کرتا ہوں تاکہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے میں چاہتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے چاہے مجھے تھوڑا ٹائم ضرور لگے آپ لوگوں کو سمجھانے میں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر یہ ایکچولی ایسا ہی ہے یہ کمپاؤنڈ اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہ چار بانڈ بنا لی اس کے پاس تو کوئی ہے ہے ہی نہیں اس کے پاس تو ہیٹروجن ایلفہ پوزیشن پہ یہ دو کاربن ہے اس کا ایلفہ ادھر سے اور یہ ادھر سے پر اس کے پاس ہیٹروجن تو ہی نہیں وہ چار ڈیفرنٹ کاربنوں سے جڑا ہوا ہے یہ دیکھ لیجئے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں میں ایک ایک چیز آپ کو اپن کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی دماغ میں کوئی بھی ڈاؤنڈ نہ رہے یہ بہت ہی انپارڈنٹ ریاکشن ہے اس لئے میں آپ کو ہر چیز بتانے والا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر تو ہے ہی نہیں تو یہ ریاکشن نہیں دے گا ٹھیک ہے اور آپ کو ایکزامپلز دیتے ہیں آپ لوگ بس فٹا فٹ سے بتاتے جائیے مجھے کہ کون دے گا اور کون نہیں دے گا اگر یہ ہمارا اس طریقے کا ایکزامپل ہوگا بتائیے تھوڑا سوچیں ایلفہ پوزیشن کونسی ہے یہ والا گروپ دیکھنا ہے کیسے اپروچ کرنی ہے یہ ایلفہ پوزیشن ہے یہاں پر کاربن ہے ہاں پرزینٹ ہے یہاں پر چار ہائٹروڈن تو ہے ہی نہیں یہاں پر ایلفہ پوزیشن میں تو اس سائٹ تو ہمارا ہو گیا نہیں ادھر تو ہوگا نہیں اس سائٹ دیکھیں یہاں پر کیا ہے یہ ایس پی ٹو ہے یہ ہمارے ڈی لوکلائز کرتے رہتے ہیں تو تین بانڈ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو ہائٹروڈن تو یہاں ہوتا ہی نہیں ہے آپ کو پتا ہے نا بنجین رنگ میں یہ ڈی لوکلائز کرتے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہاں پر بھی alpha h نہیں ہے ہمارا تو یہ l dold نہیں دے گا سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ تو ہمارے l dold نہیں دے گا اب ایک اور ہم اگزامپل لیتے ہیں بتائیے یہ l dold دے گا یا نہیں دے گا جلدی سے سوچ کے بتائیے جی ہاں یہ دے گا تو کدھر سے ہم اس میں h نکالیں کیونکہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ کس کے equivalent ہے اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آپ کو صاف صاف یہ چیزوں کو آنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہی تو ہے آپ یہ دیکھئے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ alpha position پہ ہے چاہے تو ہم یہاں سے نکال سکتے چاہیے یہاں سے نکال سکتے ہیں symmetrical ہے آپ کہیں سے بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو minimum ہونا ہی چاہیے alpha h اگر دو ہیں تو اور بھی اچھی بات ہے جیسے اس ketone میں ketone میں دو ہیں تو یہ l dold دے گا ہاں یہ تو آنکھیں بند کر کے بول سکتے ہیں نا یار دے گا ٹھیک ہے تو ہمیں اب پتا چلی ہے کہ کون دے گا اور کون نہیں دے گا ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک example لے کے reaction کیا ہے اور اس کا mechanism دیکھتے ہیں اور جو بھی میں نے ابھی تک بات تھی discuss کی ہے اس کے بارے میں ہم چھوٹے چھوٹے points کو notice کریں گے جو exam میں ہم سے examiner پوچھ سکتا ہے تو میں ایک آپ کو example کی طرف بڑی ایسا سمجھاتا ہوں کہ ہمارا جو ایک reaction لیتے ہیں تو suppose کرتے ہیں کیونکہ ہم لے رہے ہیں تو ہمیں پہلے کیا دھیان دینا ہوگا کہ ایک alpha position ہونی چاہیے تو دیکھو یہ اس کا alpha position ہے یہ اس کا alpha position اس میں hydrogen بھی ہے تو یہ alpha h ہے اس میں ہم نے کیا کیا اس میں small amount of energy ڈالا آپ کے دماغ میں questions آ رہے ہیں کہ small amount میں کیوں ڈال لیں یہ جو ہم نے لیا ہے small amount میں کیوں لیا ہے question mark یہ ہی کیوں لیا ہے naoach ہی کیوں لیا ہے اتنے سارے ہم نے base جو لیا ہے یہ naoach یہ ہی کیوں لیا ہے کوئی others کیوں نہیں لیا ہے ٹھیک ہے اس طریقے کی question آپ کے دماغ میں آنے بھی چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے تو کیا ہوتا اس سے جو ہمارا بننے والا جو product ہوتا ہے اس سے جو ہمارا بننے والا product ہوگا وہ کیا ہوگا یہ ہوگا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے جو شروع میں آپ کو بتایا تھا جو میں نے بات آپ کو کہی تھی اس کے recording آپ دیکھئے اس میں ایک OH group بھی present ہے LDOL کی نام میں OH بھی آ رہا تھا OL ٹھیک ہے اس میں ایک LDHID بھی present ہے یہ LDHID ہے ہاں نہ بولو بیٹا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو بہت اچھی سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ نوٹ کریں گے تو آپ کو easily رہے گا product find کرنے میں exam exam میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہاں میں product find کر لوں گا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کون لوگ دیتے ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ product کیا بننے والا ہے ٹھیک ہے اب ہم صرف اس کی بات کریں گے تھوڑا enneage کے بارے میں اس کے mechanism کے طور تاکہ یہ جو ہمارا reactant ہے نا اس کے کچھ جو ہے ابھی ہم mechanism دیکھیں گے نا اس میں میں بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے تو اس کے mechanism دیکھتے ہیں ٹھیک ہے چلو اب اس کا mechanism دیکھتے ہیں اس میں شاید آپ کو میں سمجھا پاؤں اب اس کا mechanism کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں اس کا mechanism کو دیکھتے ہیں کیسے بنا ٹھیک ہے اس کا mechanism بہت important ہے آپ لوگوں کو ہر ایک step پہ ہر چیز کا دھیان لگنا ہے ٹھیک ہے تو اچھے سے سمجھنا ہے کوئی doubt ہو تو آپ comments کر سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھے call کر کے پوچھ سکتے ہیں پر آپ کو اس سے related ایک بھی question miss نہیں کرنا اور یہ بہت important reaction ہے تو پہلے میں جو میں نے example لیا تھا میں اسی کو لکھتا ہوں اس form میں لکھتا ہوں تاکہ آپ کو بہت easy طریقے سے سمجھ میں ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں یہ میں نے یہی compound لیا تھا اب ہم نے کیا کیا ہم نے base ڈالا nioh ڈالا small quantity میں small اس لئے use کیا تو یہ جو base کیا کرے گا اب دیکھیں ہمارے پاس جو alpha h ہے وہ یہ ہے alpha position پہ hydrogen ٹھیک ہے تو یہ base کیا کرے گا یہ h لے لے گا آپ کی دماغ میں questions آنے چاہئے مجھ سے پوچھنا چاہئے کہ یہی h کیوں لیا اس نے اس لئے لیا کیونکہ جب یہ h لے لے گا تو یہاں پر ایک charge create ہوگا sketch لے لیا اب یہاں پر کیا ہے یہ ایسا کچھ ہمارا بن رہا ہوگا اب آپ خود دیکھیں جب یہ h لے لے گا تب کیا ہوگا کہ یہ electron ادھر یہ delocalize کر رہا ہوگا یہ ایکلیو بیریم کا sign دیکھیں میرا دھیان سے ایکلیو بیریم کا جو sign ہے یہ اس کی طرف تھوڑا سا جیادہ shift ہوتا ہے کیونکہ یہ جیادہ stable ہے کیسے stable ہے کیا آپ مجھے بتا سکتا ہے آپ میں سے کوئی کی یہ کیونکہ جیادہ stable ہے as compared to this کیا کوئی بتا سکتا ہے مجھے تو میں بتاتا ہوں اس کا reason کیا ہے ایکچولی میں یہ دیکھیں آپ جب یہ double bond اس کے ساتھ یہ اس طریقے سے بن جائے گا یہ دیکھیں electron کیسے ہوئے یہ electron ادھر گئے اور یہ ادھر کھل گئے تو یہ ادھر negative charge آیا جائے گا electrons کا ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی بھی doubt ہے تو آپ comments کر سکتے ہیں مجھے اگر لگ رہا ہے گی میرے کو یہ چیز سمجھ میں نہیں ہے اب آپ خود دیکھیں یہ جو ہے وہ least stable ہے کیونکہ دیکھیں ایک بار charge جو ہے وہ کس چیز پہ ہے ایک charge ہمارا جو ہے sorry ایک charge جو ہمارا ہے وہ ہمارے کس چیز پہ ہے وہ ہمارے اس اس کاربن پہ ہے ہمیں پتا ہے کاربن کی جو electron negativity ہوتی ہے وہ 2.5 ہوتی ہے ٹھیک ہے پر یہ جو ہمارا charge ہے یہ ہمارا oxygen پہ ہے اور oxygen کی electron negativity 3.5 ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو ساری electron negativity ویسے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے اس میں ٹھیک بتائی ہے electron negativity یاد رکھنے کی زیادہ نہیں آپ 8 سے 8 سے 10 elements کی یاد ہو جائیں گی تو enough ہے آپ کو پر organic میں 8 سے 10 5 ہی یاد ہو جائیں جو میں important بتاؤں گا انہی سے آپ کا کام ہو جائے گا تو آپ دیکھیں جو یہ electrons کون اچھے سے اسے پکڑ کے رکھے گا جو پکڑ کے رکھے گا وہ زیادہ stable ہوتا ہے ہمیں یہ پتا ہے hold کر کے جو رکھتا ہے oxygen رکھ پائے گا کیونکہ اس کی electron negativity زیادہ ہے electron negativity کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے تو یہ زیادہ stable ہے more stable ہے ٹھیک ہے more stable اور یہ جو form بن رہی ہے نا in inolate اس form کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اس میں double bond آ رہا ہے in تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں inolate iron inolate iron بولتے ہیں اس form کو یہ یاد رکھنا یہ تھوڑا important ہو سکتا ہے آپ کے لئے یاد رکھنا بس آپ کو تھوڑا سا کہ اس کو inolate بولتے ہیں اب آپ دیکھیں آپ کو پتا چلے کہ یہ زیادہ stable ہے اور یہ تھوڑا سا کم stable ہے یہ تھوڑا سا اس کے less stable ہے comparison میں بتا رہا ہوں less stable جو less stable ہوتے ہیں وہ more reactive ہوتے ہیں اور other words میں ہم بول سکتے وہ more reactive ہوں گے ٹھیک ہے یہ more reactive اور یہ less reactive ہے یہ جو ہم نے بولا تھا یہ less reactive ہے ٹھیک ہے less reactive ہے اب آپ دیکھیں یہ ہمارا یہاں تک mechanism ہوا پہلے step میں complete اب کیا ہوتا ہے ہم نے small quantity میں OH پتا کیوں use کیا تھا کیونکہ یہ اگر ماللو جتنی quantity میں ہم یہ use کر رہے ہیں اگر اتنی میں ہی ہم یہ use کریں گے تو سارے اسی میں convert ہو جائیں گے اس لئے ہم اس کو small use کرتے ہیں small use کرتے ہیں تاکہ کچھ 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 جو ہیں یہ بچے رہ جائیں اگر یہ small ہم use کریں گے اور یہ زیادہ quantity سپوز یہ 10 ہے اور یہ 5 ہے تو 5 اس کے 5 اس کے ساتھ ریاکٹ کر کے یہ بنا رہے ہوں گے 5 molecule اور 5 یہ بچ جائیں گے جو یہ 5 بچ گیا ہے اب ان 5 کے ساتھ ریاکٹ کریں گے اگلے step میں تو میں اگلا step صاف سترہ لکھ آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں نے بہت ہوج پہنچ کر دیا یہاں پر تو چلو ٹھیک ہے آپ سب کو note کر لیا ہوگا تو میں آپ اس کو تھوڑا سا second step آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو سب reasons پتا چل چکے ہیں کہ کیسے اور کیوں ہو رہا تھا اور اس کے پیچھے reasons کیا تھے اب جب ہمارا یہ second step میں بتا رہا ہوں اب ہمیں پتا ہے solution میں ہمارا یہ بھی present ہے اب دیکھنا آپ کو کتنا اچھا مزے آنے والا ہے کیونکہ آپ ساری چیزیں پتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس reactions کرنے کے لئے آئے کیونکہ یہ دو تو اکلو بیریم میں اب ہم نے جو بات کی تھی ہم اسی کو دور آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہمارا تھا بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو ہم اس دیکھ دیکھ تھا اب جو ہمارا reaction کرنے آئے گا اس کو میں لکھتا ہوں اس طریقے سے دکھا دیتا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے تھوڑا سا میرے ڈرائنگ اچھا نہیں بن رہے اس کے لئے میں معافی چاہوں گا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ یہ کرانا ہے اب ہم پتا یہ کاربون ہے کاربون ہے اور یہ کیا ہے جائے گا کاربون ہمیں پتا ہے یہ پولر ہوتا کیوں پولر ہے اس کی الیکٹر نگیٹیویٹی اور اس کاربن کی الیکٹر نگیٹیویٹی یہ ویڈیو میں نے بہت اچھے سے بتائی ہے اس کے کانسپٹ والے میں وہ آپ نے دیکھی ہوگی تو یہ سب مجھے بتانے کی ذات نہیں ہے کہ الیکٹر نگیٹیویٹی ڈیفرینس ہونے کی وجہ سے یہاں پر پارشل نگیٹیو ہوتا ہے پارشل پوزیٹیو ہوتا ہے چارجز کی فارم میں exist کرتے ہلکی ہلکی کیونکہ الیکٹر نگیٹیویٹی ڈیفرینس ہے کیا یہ اٹیک کرے گا یا پھر یہ یہ ادھر جا کے یہ اٹیک کرے گا دو possibility ہے تو exactly میں ایک possibility ہے تو یہ والی نہیں ہوگی کیوں ایسا ہوگا کیونکہ آپ خود سوچیں اس کی الیکٹر نگیٹیویٹی زیادہ تھی اور یہ جو compound ہے یہ ایکلیو بیڈیوم میں پرزنٹ ہے اس کی دوسری فارم بھی پرزنٹ ہے تو وہ کیسے بن رہی تھی وہ یہ الیکٹر ادھر back کریں گے اس کو میں تھوڑا clear کر دیتا ہو انہ ہم لوگ بہت زیادہ ہوچ پوچ لگے گا تو اب کیا ہوگا یہ الیکٹر ایسے آئیں گے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے جو الیکٹر ہیں وہ اس پر مور رییکٹیو تھا تو مور رییکٹیو تھا تو وہ جلدی رییکٹ کرے گا مور رییکٹیو ہے وہ ہی تو پہلے رییکٹ کرے گا نا سٹیبل والی چیز تھوڑ نہ رییکٹ کرے گی آپ سمجھ رہیو نا میرے point کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک اب جب اس سے رییکٹ کرے گا تو ہمارا جو بننے والا سمپل سا بننے والا جو ہمارا compound ہوگا دیکھو میں ایک ایک step آپ لوگوں کو سمجھ رہا ہوں تاکہ یہ دیکھئے یہ میں اس سے جوڑ جائی اس کے ساتھ جڑیا اب یہ ہمارا جو ریڈ والا ہے اس کو ہم ریڈ سے بناتے تاکہ آپ لوگوں کو بلکل بھی پریشانی نہ ہو اس چیز کو سمجھ میں یہ جو یہ والا portion ہے اس کو میں ریڈ سے بنانا چاہوں گا یہ ہمارا ایک نیا جڑا ہے یہ ایسے تھا یہ ایسے ہمارا oxygen تھا اور یہ ہمارا hydrogen تھا آپ سمجھ پا رہے ہیں ٹھیک اب یہ ہمارا جب اس کے ساتھ گیا تو یہ پر pie bond آ جائے گا آپ لوگوں کو بلکل بھی doubt نہیں ہونا چاہے سٹیج میں کیونکہ میں ایک ایک step آپ کر کے بتا رہا ہوں آئی hope آپ لوگ بلکل اچھے سٹیج کو سمجھ چکے ہوں گے کیونکہ ہر ایک step میں بہت پیار سے آپ یہ ایک carbon carbon new bond بن رہا ہے carbon carbon new bond بن رہا ہے آپ اس چیز کا انمان نہیں لگا سکتے کتنی important reaction ہے کیونکہ یہ carbon new bond بناتی ہے اور MCQ میں بار بار پوچھتا ہے کون سا نیا bond بنتا ہے تو carbon carbon new bond بنتا ہے آپ سے vay vay میں یا کوئی اچھے competitive exam میں جب جائیں گے BSC میں یہ چیز بہت important ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ ہمارا compound بنا اس کے بعد ہوتا کیا ہے جب ہمارا بن گیا تو solution میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہے دوسرے پیس اس میں جو OH نے جب starting میں abstract کیا تھا تو solution میں جو present تھا H2O اب یہ کیا کرے گا یہ اب یہ سے abstract کر لے گا اور ہمارا جو product ہے یہ بن رہا ہوگا اس چیز کو آپ بہت دھیان سے یاد رکھیں گے کوئی آپ سے غلطی نہیں ہونی چاہئے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اچھے سمجھ چکے ہوں گے اور اچھے سے کر کہ آئے بینہ گلتی کی اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہے آپ مجھے کمنٹ کیجئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں اور کیا improvement ہو سکتے ہیں next ویڈیو میں میں اچھے سے ایک اور ویڈیو لاؤں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تو ہماری base catalyst کے ساتھ تھی ہم بتائیں گے next ویڈیو میں کہ اگر ہم acid اور base use کریں تو دونوں میں difference کیا ہوگا اس کے بارے میں بتائیں اور اچھی ویڈیو کیلئے آپ کیا کر سکتے ہو میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اس سے کیا ہوگا جو میں ویڈیو جالتا ہوں اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تب ہی آپ اس کو دیکھیں آپ سے related ہے اگر آپ BSC میں بھی ہیں تو یہ ساری چیزیں BSC MSC کیونکہ LDOL تو ہر جگہ سیم ہی ہے اور میں نے سب کچھ بتایا جو سب کے لئے beneficial ہو گا بائی بائی دوستو ملتے ہیں next ویڈیو میں